اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ارینالحق کا حقا وردکنا اتباعہو وردکنا الباطل باطلہ وردکنا اشتنابہ آمین یارب العالمین اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگرامی ہے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھو شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا انہو لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اس میں یہ جو ہے نا ادخلو فی السلم کافا کافا کا مطلب ہے کہ پوری زندگی کو اسلام میں داخل کر دو زندگی کا کوئی گوشہ بھی اسلام سے باہر نہ رہے اچھا یہ جو آدھے اسلام پر عمل کرنا نہیں قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو کہیں بھی یہ پسندیدہ نہیں اس میں کئی ایک آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ادخلو فی السلم کافا دیکھو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے کے لیے جو انسانی زندگی اس کا تجزیہ کریں تو پوری زندگی کیا ہوتی ہے ایک تو وہ پوری زندگی کو دین کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاں لفظ آتا نا ازم سیکولرزم سوشلزم فلان ازم تو یہ جو ازم ہوتا ہے یہ اصل میں دین ہوتا ہے تو دین ہمیشہ سیاست سب سے ٹاپ پہ پھر معیشت پھر معاشرت یہ تین چیزیں تو اجتماعی ہو گئیں اور پھر اس کے بعد اقائد عبادات اور رسومات یہ تین چیزیں انفرادی ہو گئیں ان چھے چیزوں سے مل کے انسان کی زندگی بنتی ہے جس کو دین کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اند دین عند اللہ الاسلام وہ جو پوری زندگی کو لے کے چلنے والا نظام ہے وہ اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے اللہ پوری زندگی کو لے کے چلنے والے نظاموں میں سے اسلام کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا اور یہی بات ادھر کہی گئی کہ ادخلو فی السلم کافہ اپنی پوری زندگی کو اسلام میں داخل کر دو اور پھر یہ کہا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے راستوں کی پیروینہ کرنا یہ اسی آیت کے اس پہلے ٹکڑے کی تشریح ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ بھی اسلام میں داخل نہ کیا تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ ہوگیا وہ حصہ شیطان کے راستے پہ جائے گا باقی کوئی امٹی سپیس خلا نہیں ہے کہ آپ اسلام بھی چھوڑ دیں اور شیطان کا راستہ بھی اپنا ہو کوئی ایسی خالی جگہ ایسا نہیں یا شیطان کا راستہ ہے یا رحمان کا راستہ ہے تو یہ کہا گیا ادخلو فی السلم کافہ اللہ کے راستے میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور وہ جو باقی بچ گئے ہیں اسلام کے علاوہ وہ شیطان کے راستے ان کی پیروینہ کرنا کیوں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن اس پہ سورہ بکرائی کی آیت نمبر ایٹی فائیو ایٹی فور اور ایٹی فائیو میں ہم سے جو پہلی امت ہے نا بنی اسرائیل اس کا ایک ایٹیچیوڈ بیان ہوا وہ کیا ہے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا وہ بارہ قبیلے تھے لڑتے رہتے تھے آپس جھگڑا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو آپس میں لڑنا نہیں تم نے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرنا پہلا حکم دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ لڑے پھر قیدی ہو جائے پھر قیدی بن جائے تو تم نے اس کو بھی فیدیہ دے کے چھڑا لینا اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آپس کی اسبیت ہے نا لڑائی ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اسبیت سخت ہوتی ہے وہ لڑاتی ہے بندہ دوسرے سے بدلہ لینا اس سے زد کرنا زدم زدہ میں لڑنا اس معاملے کو چھوڑنا آسان نہیں ہے تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ بارہ قبیلے تھے تو آپس میں جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی میں بن جاتے تھے دو ان کے پارٹس بن جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے پہ خوب چڑھائی کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے مارو اس کو تو وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے اس وجہ سے کمزور بھی رہتے تھے دشمن بھی ان پر حملہ کرتا تھا لیکن اللہ کے اس حکم کو انہوں نے توڑ دیا لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ جب لڑائی ہونے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ قیدی ہو جاتے تھے پھر ان کو اللہ کا حکم یاد آتا تھا کہتے ہیں وہ ہو ہو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہو کے آ جائے تو اس کو چھوڑا لینا خوب مار کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی بیجتی کر کے اس کے گھر سے نکال کے اپنا دل تھنڈا کر لیا اب دوسرے حکم پہ عمل کر لیا اچھی اس کا کتنا فدیہ ہے ہم فدیہ ادا کر کے اس کو چھوڑا لیتے ہیں اس پر بکرہ کی آیت نمبر پچاسی میں تفسر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا تفسر ہے اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَازِ الْكِتَابِ بَتَقْفُرُونَ بِبَاسِ اے بنی اسرائیل تم کتاب کے بعض حصے پہ یہ تورات میں لکھا تھا نا حکم تم تورات کے بعض حصے پہ یا کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے یہ تمہاری رفع شک فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَّلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو پھر بتاؤنا کیا سزا یا جزا یا بدلہ اس کا جو تم میں سے ایسی حرکت کرے تم نے آدھا حکم لیا آدھا چھوڑ دیا تو شاید بندہ سمجھے کہ آدھا تو مان لیا نا مجھے تو ملنی چاہیے آدھے نمبر تو مل جانے چاہیے یہ جنت کے کسی کم تر درجے میں آ جاؤں کہا نہیں فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَّلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اس کی کیا جزا ہے جو تم میں سے ایسا کام کرے اللہ سوائے اس کے خِزْجٌ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا کہ ہم اسے دنیا کی زندگی میں رسوہ کر دیں گے زلیل اور خوار کر دیں گے وَيُرَدُّونا اور پھر وہ اس کو لوٹا دیں گے الْآخِرَتِ آخرت کے وقت الْآشَدِّ الْعَزَابِ وَيَرَدُّونا مِنَ الْآخِرَتِ الْآشَدِّ الْعَزَابِ دنیا میں رسوہ ہوگا اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی شدید ترین عذاب میں ڈال دیں گے کیوں تم نے مارا پورا حکم کیوں نہیں مانا پورے دین پہ عمل کیوں نہیں کیا آدھے پہ عمل کیا اب اس پہ اللہ رب العزت کا غصہ کیوں بھڑکتا ہے ایک ریزن جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بھی ہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیا کسی بھی قوم نے کہ اللہ کا باز اللہ کی کتاب کا باز اسا مان لیا باز نہیں مانا تو یہ اصل میں اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اپنے من کی بات مانی من کو جو پسند آیا مان لیا من کو جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا اس لیے اس نے زیرو پرسنٹ اللہ کے حکم پہ عمل کیا وہ جو کہتا ہے نا میں نے آدھا عمل کیا نو اس نے اپنی پسند میلے میں کوئی چوز کر لی اس پہ عمل کیا جو نا پسند تھا اس کو چھوڑ دیا تو اس نے اللہ کے کہنے پہ نہیں کیا اپنی پسند پہ کیا ایسے بندے پر اللہ کا غزب سخت بڑکتا تو بنی اسرائیل کی یہ روش کہ تمہیں ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنا ہی نہیں ہے ان کو گھروں سے نکالنا ہی نہیں ہے ان پہ حملہ ہی نہیں کرنا یہ حکم تو تم نے نہیں مانا لیکن وہ حکم تمہیں جب تم خوب ایک دوسرے پہ چڑھائی کر کے خوب اپنا دل تھنڈا کر کے بھڑاس نکال لی اب تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا کہ یہ جو قیدی ہیں انہیں فیدیہ دے کے چھوڑا دیں ایسے لوگوں کے لیے دو دنیا کی زندگی میں رسوہ اور زلیل عزت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے عزت نہیں ملے گی اور آخرت میں اشد کہتے ہیں زیادہ سخت یردونا الہ اشد العذاب دوسروں سے زیادہ عذاب ملے گی ایک تو یہ تفسر ہے دوسرا اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹی فائیو ہے اس میں کیا ہے اس میں فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ یہ جو دین کا لفظہ ہے نا جس میں سیاست بھی ہے عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں جس کے اندر نظریات بھی ہیں دین کا لفظہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین مانا کیا کہ اس نے آدھا عمل کیا کسی اور کو دین ماننے کا مطلب یہ ہے سیاست میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا یا معیشت میں اسلام کو چھوڑ دیا یا معاشرت میں اس نے اسلام کے حکمات کی پیروی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اس نے اسلام کے غیر کو دین بنایا یا پورائی سیکولر ہو گیا فَلَا يُقْبَلَ بِنْهُمْ یہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا یعنی اس کے جو عمل کی گھٹڑی ہوگی تھیلی ہوگی وہ میزان پہ تلے گی ہی نہیں وہ ویسے قلدم قرار دے دی جائے گی کہ یہ تم کیا لے کے آئے ہو اس میں تو اسلام بیسیت دین ہے ہی نہیں ہے فَلَا يُقْبَلَ بِنْهُمْ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ہے مسئلہ اچھا یہ مسئلہ زیادہ گمبیر کب ہوتا ہے یہ مسئلہ گمبیر تب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دین کی جو سمجھ ہے دین کا جو تصور ہے ذرا سا ناقص ہے ناقص تصور کے ہے ہمارے عام مذہبی طبقے کا یہ تصور ہے کہ بھئی اسلام نماز روزے کا دین ہے جو پانچ فق کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اب وہ صاحب جب اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نماز روزہ پورا نا بزنس میں ڈنڈی مارتے ہیں کیوں معشد کا معاملات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں پھر وہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں سیاست میں آتے ہیں پانچ فق کے نمازی ہوں گے سیاست میں گڑھ بڑھ کریں گے کیوں ان کے نزدیک سیاست دین کا حصہ ہی نہیں ہے نماز روزہ پورا پڑھیں گے بینک میں سود پر پیسے رکھوائے ہوں گے کیوں معشد کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب وہ شادی کرنے کے لئے نکلیں گے معاشرت میں کوئی رسم ہوگی کہ وہ کسی فوتیدگی کی ہو شادی کی ہو خوشی کی ہو غمی کی ہو اس میں بھی دین کو فالو نہیں کریں گے اس میں ہندی عظم کو فالو کر لیں گے یا اپنے جو معاشرے کا چلن ہے اس کو فالو کریں گے اسلام کو فالو نہیں کریں گے کیوں اسلام کا شادی سے کیا تعلق یہ تو آپ جتنی رسمیں ہیں شادی کی آپ اس کے لسٹ ڈاؤن کریں لو یہ مہدی کی رسم یہ تیل کی رسم یہ مائیوں کی رسم یہ فلان 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 رسم یہ کہاں ہیں دین میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ شادیاں تھیں ان میں کہاں ہیں ایک لاکھ سوہ لاکھ صحابہ تھے چلو سوہ لاکھ سارے نہیں تو تقیباً دس ہزار وہ صحابہ تھے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ فتح کرنے گئے تھے ان کی شادیوں کا آل دیکھیں یہ اس میں شامل ہم کہتے ہیں جی شادی میں تو ہم رسم و رواج پہ چلیں گے یعنی نبی کے طریقے پہ نہیں چل سکتے نہیں چلیں گے ہم رسم و رواج پہ چلیں گے خواہ وہ ہندوانہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو دین نہیں بنایا مذہب بنایا مذہب کیا ہوتا ہے اقائد رسومات ابادات چند ریچولز چند اقیدیں چند ابادتیں کر لیں یہ مذہب ہے اس وقت جو دنیا پہ غالب ترین دین ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ سیکولرزم ہے مسلمانوں کی بھی اسی نوے فیصد آبادی سیکولر ہے کیسے سیکولرزم کیا ہے سیکولرزم کہتا ہے انفرادی زندگی کے جتنے بھی حصے ہیں خواہ وہ عبادات ہیں خواہ وہ رسومات ہیں خواہ وہ اقائد ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں سب آزاد ہیں اس میں ایک خدا کو پوچھیں نو پرابلم سو خداوں کو پوچھیں نو پرابلم پانچ نوازیں پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا دس پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا سال میں ایک حج کریں کوئی مسئلہ نہیں دو حج کریں کوئی مسئلہ نہیں شادی ایک کریں دو کریں کچھ بھی یہ جتنے بھی انفرادی معاملات ہیں ہم اس سے بیعث ہی نہیں کرتے مغرب میں کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک دوسرے سے مذہب بھی نہیں پوچھتی یہ جو لفظ ریلیجن ہے یہ مذہب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مذہب انفرادیات سے دیل کرتا ہمیشہ ہاں یہ جو معیشت معاشرت اور سیاست ہے سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب کا کسی نبی کا معاذ اللہ کسی خدا کا معاذ اللہ اس میں کوئی دخل نہیں دین گھر میں رکھو پرائیویٹ چیز ہے یہ نمازیں گھر میں پڑھا کرو محصب بھی پڑھتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو سسٹم ہے نا ملک کا یہ کس سے چلے گا یہ کسرت رائے سے چلے گا خدا سے نہیں ڈیسائیڈ کروائیں گے لوگوں کی اکثریت کو خدا بنائیں گے وہ جو کہے گی وہ کریں گے اس کو کہتے ہیں دین جمہور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیکولرزم یہ کامل زد ہے اسلام کی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ جیسے اقبال نے کہا تھا ملہ کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہم بھی یہ کہتے ہیں نماز روزے کے علاوہ اسلام ہے کیا اسلام آزاد ہے اسلام آزاد نہیں ہے یہ آپ کا سٹیٹ بینک اور بینک کیا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف چاہتے ہیں سعودی معاملات آپ کی پارلیمنٹ کیا کر رہے ہیں ملکل اسلام وہاں اسلام کے مطابط کو فیصل نہیں ہوتے یہ کتاب تو نہیں رکھی جاتا آپ معاشرت میں کیا کر رہے ہیں یہ معاشرت کی جو اینچ نیچ ہے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ قبیلے قبائل اور یہ ساری شکلیں صورتیں ہم نے تو تعرف کے لیے بنائی ہیں اور اصل چیز تو تقویٰ ہے تقویٰ کے ذریعے اونچ نیچ ہوتی ہیں ہمارے ہیں کہاں تقویٰ کے ذریعے اونچ نیچ ہوتی ہیں ہم تو کہتے ہیں فلان برادری سپیشل ہے فلان کم تا رہے فلان اور کم تا رہے یہ کام کرنے والے اس سے زیادہ کم تا رہے یہ کیا ہے ہمارے بنائے ہوئے طریقے تو ہم دین دین اسلام کو اپنی زندگی میں پرائیویٹ حد تک تو رکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گیلپ کا ایک سروے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہا کہ نائنٹی پرسنٹ مسلم نان پریکٹسنگ ہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں اسلام کی جو پریکٹس ہے وہ زیادہ زیادہ نماز روزہ ہے نوے فیصد لوگ بے نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ جو مذہب کی حیثیت سے بھی ہمارے پاس آدھا تھوٹا سا دین رہ گیا اسلام رہ گیا مذہب رہ گیا اس کی بھی ہم پریکٹس نہیں کرتے بہت کفار ہے یہ سیکولرزم ہے اس کے بارے میں ایک آگیا کہ جس نے غیر اسلام کو دین بنایا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن وہ آمال جو پورے دین پر عمل کیے بغیر ہم نے کیے وہ ہمارے کام آنے والے نہیں یہی بات سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچاسی میں بھی افتو بنون ابعباز کتاب ابتک فرون ابعباز اپنی پسند کی اپنی مرضی کی چیزوں کو کتاب میں سے لے لیتے اس پر عمل کرتے ہو اور جو پسند نہیں اس پر عمل نہیں کرتے جو تم میں سیاسہ کرے اس کی کیا سزا ہے دنیا میں زلت اور رسوائی آخرت میں شدید درین عذاب کی طرف کرا کی آیت نمبر دو سو آٹھ میں ادخلو فی السلم کافہ یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو اے اسلام کے دعوے دارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے یہ آدھا اسلام نہیں چلے گا اگر آدھے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہو گیا وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان کہا گیا کہ نہ چلو جو نہیں داخل ہوگا وہ چلے گا شیطان کے راستوں پہ اور دیکھو یہ تم دشمن کے راستے پہ چلے گئے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين دیکھو اللہ رحمان ہے رحیم ہے دوست ہے شیطان ظالم ہے اور وہ تمہیں جہنم کے گڑے میں پھینک کے چھوڑے گا یہ اس کا کام اس نے اللہ سے وعدہ کی کہ میں اکثریت جو ہے اس کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا یہ آج کا پیغام کہ دین پورے کا پورا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو آٹھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچاسی سورہ علی مران کی آیت نمبر پچاسی اور بھی کئی آیات دین اس چیز کو کہتے ہیں جو سیاست، معیشت، معاشت اور اقائد و نظریات، عبادات اور رسومات سب سے بحث کرے سب کے لئے رہنمائی مہیا کرے اور وہ اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک تو جو دین ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلامی ہے اکول کو لہذا وستغفر اللہ لیولکم ولیسائر المسلمین والمسلمات جزاکاللہ و خیر